امدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا علیہ السلطہ والسلام لسائم فرحتان فرحت اند فکر ہی وفرحت اند لقائ ربیہ او کما کال علیہ السلطہ والسلام اب اب دی بکار رمضان مبارک کے ایک اور بابر کا دن کے اندر پانچ رمضان مبارک کی صبحوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم سب مل کر اس سہری کے وقت کو اپنی رب کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح آپ لوگ کی علم میں ہے کہ ہم لوگوں نے علامہ ابن رجب کی کتاب سے شہر رمضان کی فضیلت کی گفتگو شروع کی تھی اور اس کو گفتگو اس حدیث پاک کا کچھ حصہ ہم نے مکمل کیا تھا کل تک اور آج اس حدیث پاک کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے اگلا حصہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لس سائم فرہتان فرہتن اند فطرہی و فرہتن اند لکائی ربی کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ہر دن جو روزہ شخص رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں فرہتان دو خوشیاں فرہتن اند فطرہی پہلی خوشی اسے کب مجسر آئے گی جب وہ ہر روز روزہ کھولتا ہے روزہ افطار کرتا ہے اس کو پہلی خوشی اس وقت مجسر آتی ہے و فرہتن اند لکائی ربی اور دوسری خوشی اسے اس وقت مجسر آئے گی جب وہ اپنی رب سے ملاقات کرے گا یعنی دو خوشیاں پہلی خوشی تو فوراں اسے اس دن جب وہ افطار کرے گا اس کو مل جائے گی اور دوسری خوشی جو ہے کب اس کو مجسر آئے گی جب قیامت کا دن ہوگا جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس وقت اندر جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا رب کے حضور پیش ہوگا اس کے جزا و سزا کا حساب و کتاب ہوگا اس کے عامال کی بازپرسوں سے ہونے لگے گی تو دوسری خوشی اس وقت اپنے رب سے جب وہ ملاقات کرے گا روزے دار اس وقت اس کو مجسر آئے گی تو ہم پہلے پہلے حصے کی طرف جاتے ہیں اس حدیث پاک کے اور دیکھتے ہیں کہ عالمہ ابن رجب نے کون کون سی چیزیں اس حصے کے اندر دچ کی ہیں تو فرحتن اندہ فطرہی یعنی جب وہ افطار کرنے لگتا ہے روزہ اور اس وقت جو خوشی نصیب آتی ہے اس کے متعلق عالمہ ابن رجب ہنبلی رکھتے ہیں کہ فَسَّائِ مُتَرَقَ شَهْوَاتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى بِنْ نَحَارِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ وَتَاعَةً لَهُ کہ روزہ دار جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس ہی نہیں اس کی جزا دینی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ روزہ دار اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنی شہوات خواہشات کو ترک کیا کس لیے تقربن اللہ ہے تاکہ اسے اللہ کا تقرب ملے اللہ کا قرب مجسر آئے اللہ کی نزدیکی مجسر آئے وَتَاعَةً لَهُ اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے دو وجہ سے اس نے سارا دن کھانا پینا چھوڑا علامہ ابن رجب فرما رہے ہیں ساری شہوات چھوڑی دوسری چیزیں ساری ترک کی کن دو وجہات کے انہا پر ایک اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کہ مجھے ان چیزوں سے اللہ کا قرب ملے گا دوسری اللہ کی اطاعت کے لیے کہ رب نے مجھے حکم دیا ہے یہ کھانا پینا حلال تھا میرے میرے لیے پہلے لیکن اب یہی کھانا پینا اللہ نے میرے اوپر حرام کر دیا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا حالہ روزہ گھنڈر تو میرے رب نے یہ چیزیں میرے اوپر حرام کی اس لیے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس نے یہ چھوڑی اب آگے بڑا باریک نقطہ اپنے بیان کیا ہے وَجُبَادِرِ الَيْهَا فِي الَّيْلِ اب رات جب ہونے لگی اب جب دن ڈھل گیا دن اٹھارہ گھنٹے کا انہی گھنٹے کے روزے کا گزر گیا اب رات آنے لگی تو وہ جلدی کر رہا ہے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے سارا دن وہ رکا رہا کس لیے کہ اسے اللہ کا قرب ملے اللہ کی اطاعت اسے مجسر ہے اب وہ جلدی کس لیے کر رہا ہے کھانے پینے کی طرف تاکہ پھر اسے اللہ کی اطاعت مجسر آئے پھر اللہ کا قرب مجسر آئے وہ کیسے کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ روزے کو افتار کرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ دے اب پھر وہ حکم خداوندی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے اس لیے اب جب وہ کھانے پینے کی طرف بڑھ رہا ہے پہلے اس نے کھانا پینا ترک کیا وہ بھی کس لیے کیا کہ اللہ کا قرب میرے اللہ کی اطاعت کے لیے اب وہ کھانے پینے کی طرف بڑھ رہا ہے اب رات آنے لگی ہے اب شام پڑھنے لگی ہے سورج غروب ہونے لگا ہے اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کو افتار کر دے اب حکم خداوندی کے لیے وہ کس چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے کھانے پینے کی اشاہ کی طرف بڑھ رہا ہے افتار کی طرف بڑھ رہا ہے وَمَا تَرَكَهَا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّهِ ان چیزوں کو ان کھانے اور پینے کو اس نے امرِ الٰہی کی وجہ سے حکمِ الٰہی کی وجہ سے ترکیا وَلَا عَادَ إِلَيْهَا إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّهِ اب وہ ان کی طرف لوٹ رہا ہے کس وجہ سے کہ پھر رب نے حکم دیا ہے اس کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کیا کس لیے کہ رب کا حکم تھا اب ان کو کھانے کے لیے طرف جا رہا ہے اب ان کے لیے لک میں وہ لینے لگائے اب پانی کا گلاس بھرنے لگائے پینے لگائے کس لیے کہ اب رب نے حکم دیا ہے میرے بندے اب دعا افطار کر لے اب پہلے سارا دن ان سے رکے رہنا بھی اس کی اطاعت اور تقرب کے لیے تھا قربِ الٰہی کے لیے تھا مولا کریم کی اطاعت کے لیے تھا اب جب وہ ان چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے یہ بھی کس لیے کر رہا ہے کہ رب کا حکم ہے میرے رب نے اب اجازت دی ہے تو آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ وہ امرِ الٰہی کیوں پر عمل کر رہا ہے اس لیے اس کو فرحت مجسر آ رہی ہے روضہ چھوڑنے کی پھر آپ فرماتے ہیں وَهُوَ مُتِعُن لَهُ فِي حَالَيْن اللہُ اکبر آپ فرماتے ہیں وہ دونوں حالتوں کے اندر سارا دن رکے رہنے کے اندر بھی اور اب افطار کرنے اندر بھی مُتِعُن لَهُ وہ اس کا اطاعت گزار ہے وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے کیوں کہ وہ اپنے رب کے حکم کو بجال آ رہا ہے ولہذا نُحِعَ عَنِ الْوِسَالِ فِي السَّيَام اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ روزوں کے وسال سے منع کیا لگتا روزیں نہ رکھیں کیوں کہ ساتھ ساتھ چھوڑتے بھی رہیں تاکہ رب کے حکم کے چھوڑنے کی دامیل ہوتی رہے فَإِذَا بَادَرَ السَّائِمِ الَلْفِطْرَ تَقَرَّبَ إِلَى مَوْلَاهُ تو جب روزہ دار جلدی کرتا ہے کہ میں جلدی جلدی روزے کو کھولوں تو وہ حکمِ الٰہی کی طرف بڑھ رہا ہے جب وہ پانی کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے خجور کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے جلدی کر رہا ہے کہ اب آزان ہو گئی ہے میں روزے کو کھولوں وہ کس لیے جلدی کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا کہ پیٹ کے اندر کوئی چیز جائے اس لیے جلدی کر رہا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں روزے کو فوراً افطار کروں تقرباً الى مولا ہو اس رب کے مولا کے تقرب کی حصول کے لیے وہ جلدی کر رہا ہے کہ وہ کھانے پینوں کی چیزوں کی طرف اکڑے وَعَقَلًا وَشَرِبًا وَحَمِدَ اللَّهَ تعالیٰ اس نے اب یہ چیزیں کھائیں پین اور اللہ کی تیار تعریف بیان کی فَإِنَّهُ جُرْجَ لَهُ الْمَغْفِرَى اب وہ اس کی مغفرت کا امید وار ہے کیوں کہ سارا دن اس نے روزہ رکھا اب وہ اس کی نعمتیں کھا رہا ہے اور نعمتیں کھانے پر اس کا شکر بجال آ رہا ہے مولا یہ تیونے تو مجھے نعمتیں دیں یہ پانی دیا یہ میٹھا پانی دیا یہ چھکھجوریں دیں یہ مختلف انواعوں کی چیزیں دیں اب وہ اس کی مغفرت کا امید وار بن رہا ہے اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَ عَنْ عَبْدِهِ اَنْ يَاكُلَ الْأَقْلَةَ فَيَحْمِدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرِبُ الشُرْبَ فَيَحْمِدَهُ عَلَيْهَا اب فرماتے ہیں کسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر یہ بات آئی ہے اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے نکل کیا ہے جو میں نے پڑھی اِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَ عَبْدِهِ کہ مولا کریم اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ اَنْ يَاكُلَ الْأَقْلَةَ کہ چیزوں کو کھایا جائے اور پھر اس کھانے کی اوپر اس کی حمد بیان کی جائے اللہ اکبر میرا رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ جو اس نے انواع و انعام کی اشعاء پیدا کیا ان کو کھایا جائے یہ کھانے کے لئے اس نے پیدا کیا صرف کھایا نہ جائے پھر اس کی تعریف بیان کی جائے کہ میرے رب ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ یہ تُو نے چیزیں یہ انعامات ہماری اوپر کیے تو اس بات سے میرا رب خوش ہوتا ہے اور ان چیزوں کو جو پینی کی چیزیں ہیں جو حلال شدہ ان کو پیا جائے اور اس کی اوپر حمد بیان کی جائے اس کھانے اور پینے کی اوپر اگر رب ذلجلال کی حمد بیان کی جائے تو حضور نے فرمایا آپ لوگوں کا رب اپنے بندے سے اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرے نعمتیں کھائیں میرے نعمتیں پیئیں اور اس نے میرا شکر ادا کیا اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور اس سے بندے پر میرا رب راضی بھی ہوتا ہے اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ سائم جو ہے جب وہ روزے دار کو دو دو فرہتیں ملتی ہیں دو خوشیاں ملتی ہیں پہلی افطار کے وقت اب افطار کے وقت اس کو خوشی مر رہی ہے کہ اس نے حکمِ الہی کے مطابق عمرِ الہی کے مطابق اذنِ الہی کے مطابق روزے کو کھولا اس کی نعمتوں سے روزے کو کھولا ان کی نعمتوں کو کھایا اور پیا اور اس کی حمد بیان کی اور اپنے رب کو راضی کیا پھر آپ فرماتے ہیں ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو خوشی کیوں نصیب ہوتی ہے روزہ کھولنے کے وقت کہ وہ عمرِ الہی کی مطابق حکمِ الہی کے مطابق عمرِ الہی کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق روزے کو کھول رہا ہوتا اس لیے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے وہ کھولتے ہوئے بھی حکمِ الہی میں کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے اور میرے رب کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے دوسری وجہ فرماتے ہیں کہ اس کو خوشی اس وجہ سے روزہ دار کو نصیب ہوتی ہے کہ ربما استجیب دعاوہو اندہ ذالک الوقت دوسری وجہ فرماتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت کے اندر جب روزہ دار روزہ کھول رہا ہوتا ہے تو اس کی کو خوشی اس وجہ سے نصیب ہوتی ہے کہ اس وقت میرا رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اہم بڑی اہم وجہ یہ بیان کی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ استجیبہ دعاؤ اندہ ذالک کہ روزہ کھولنے کے وقت کے اندر میرا رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اس وجہ سے اس کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے اور آپ پھر حدیث مرفوع لے کر آئے ہیں آپ فرماتے ہیں اخرج ہوئے ابن ماجہ کہ ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور اس ناد صحیح کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں رجالہ سکاتن اور اس کے جتنے راوی ہیں وہ سکاتن جو حدیث آ رہی ہیں وَرَوَاحُ الْحَاقِمْ فِي الْمُصْتَدْرَكْ اور آپ فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے اس کو مصدرک کے اندر بھی روایت کیا ہے وَرَوَاحُ الْبَحَقِ امام بحقینی بھی اس کو روایت کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں اس کے رجال رجال سکات ہیں ابن ماجہ کی حدیث کہ اِنَّ لِسَّائِ مِنْ اِنَّ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مَا تَرَدُّ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے جب وہ روزہ کھولتا ہے ایک خاص دعا ہے مَا تَرَدُّ جو کبھی رد نہیں کی جاتی یا اس کا دوسرا بانہ یہ ہے کہ بے شک تمہارا رب جب روزے دار روزہ کھولنے لگتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کرتا یعنی کھولنے کے وقت جو حکمِ الٰہی جب ہم ربِ اطاعتِ الٰہی کرتے ہوئے روزہ کھولنے کے قریب جاتے ہیں یہ وقت دعا کا وقت ہے اور دعا کا نہیں دعا کی قبولیت کا وقت ہے صرف قبولیت کا نہیں اس وقت کی مانگی ہوئی دعاوں کو میرا رب رد نہیں کرتا پھر الفاظ حدیث کے دورا رہوں وَإِنَّ لِسَّائِ مِنْ اِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مَا تَرَدُّ کہ جب روزہ دار روزہ کھول رہا ہوتا ہے اس وقت کے اندر میرا رب اس کی دعاوں کو رد نہیں کر رہا ہوتا دعاوں کو شرف قبولیت ادا کر رہا ہوتا اس لیے روزہ دار کو اس وقت کے اندر یہ خوشی نصیب ہوتی ہے اور دوسری حدیث کے اندر جس کو ابو سعید الخدری نے روایت کیا ہے امام بحقی نے یہاں پر نہیں بیان کیا لیکن دوسرے بہت سارے لوگوں نے بیان کیا اس حدیث پاک کو کہ عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهُ اُتَقَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَا فِي رَمَدَان کہ رمضان کے اندر ہر روز دن اور رات کے وقت کے اندر میرا رب جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے ہر روز جن لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اس سے پہلے روزوں سے پہلے کہ وہ جہنمی لکھے جا چکے تھے جہنم ان کے لیے واجب ہو چکی تھی ان کے عامال کی وجہ سے لیکن کیونکہ انہوں نے روزے رکھنے شروع کر دیئے میرے رب کا قرب لینا شروع کر دیا تو اِنَّ اللَّهُ اُتَقَا مولا کریم ہر روز آزاد کرتا ہے ہر روز آزادی دیتا ہے اور ہر رات کے اندر رمضان کی آزاد کرتا ہے لوگوں کو وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ جَوْمٍ وَلَيْتَدٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور ہر رات کے اندر ایک مستجاب دعا ہے یعنی ہر روز میرا رب رات کے اندر ایک دعا اور دن کے اندر ایک دعا اس کی ضرور قبول کرتا ہے روزے دار کی تو آپ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وقت ہے روزے چھوڑنے کا اس لیے اس وقت کے اندر چھوڑنے کے وقت کے اندر میرا رب اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے اپنے بندے کی اس لیے یہ وقت دعا کا وقت ہے اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس وقت کے اندر بڑی جلدی کے اندر ہوتے ہیں ہمارے ہاں دعا کا احتمام ہی نہیں ہوتا احتمام یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی کھانا لیں اور کھانا شروع کریں اور بہت سارے لوگوں کو تو وہ دعا جو عام طور پر احادیث کے اندر مری ریاں ہیں ایک نہیں کئی دعا موجود ہیں میں سے چند دعا انشاءاللہ تعالیٰ آجا آپ کے ساتھ میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا اگر وقت رہا تو تو وہ وقت جو ہے وہ خاص کر قبولیت دعا کا وقت ہے اور اس وقت کے اندر ہم لوگ جلدی کے اندر ہوتے ہیں ہمیں ہوشی نہیں ہوتا دعا کرنے کا وہ خاص وقت ہے سارے دن کی محنت کے عجر ملنے کا وقت ہے وہی وقت تو کیش کرانے کا ہے وہی وقت تو ہے کہ آپ نے سارا دن روزہ رکھا اپنا موم بند رکھا اپنے نفس کو بند کر کے رکھا اب یہی وقت ہے کہ آپ کے حضور دعا کی جائے التجا کی جائے اور اس کا وعدہ ہے کہ اس وقت کی دعا کو وہ قبولیت عطا کرتا ہے اور ہم اس وقت کے اندر جلدی کے اندر ہوتے ہیں ہم احتمام ہی نہیں کرتے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے دوستوں آج سے اگر پہلے احتمام نہیں کرتے ہیں تو آج سے اس احتمام کا بندوست کریں یہ جو اتنا کھانم بتاتے ہیں یہ ثواب ہے جو آپ بنا رہے ہیں روزہ داروں کے لیے لیکن اس سے پہلے پانچ دس منٹ نکال کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اس کے نبی پر درود بھیج کے اس کے قرآن کی تلاوت کر کے اس کے حضور دست دعا دعا مل کر دراز کیا کریں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اب گھروں کے اندر افتاری کر رہے ہیں گھروں کے اندر اپنی بیوی کو ساتھ ملائیں اپنے بچوں کو ساتھ ملائیں اور ان سب کے ہاتھوں کو اٹھا کر ان معصوم بچے جنہوں نے روزے رکھیں ان کے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا کر رب کے حضور دست دعا دراز کریں جس زبان میں آتی ہے اس سے دعا مانگیں جس دھنک کے اندر آتی ہے مانگیں وہ قبولیت کرنے والا ہے تو یہ وقت کس کا ہے دعا کا وقت ہے یہ کس چیز کا وقت ہے کہ رب سے مانگا جائے اور کم از کم اور نہ ہو تو جو عام مشہور جواہ ہے ہر وقت ٹیویوں پر بھی چل رہی ہوتی ہے وہ تو کم از کم پڑی جائے کہ اللہم انی لکسنت اے میرے رب میں نے تیری رضا کے لئے روزہ رکھا وَبِكَ مَنْتْ میں تیری ذات پر ایمان لائے وَعَلِكَ تَوَكَّلْتُو اور میں تیری اوپر توقل کی وَعَلَى رِزْقِ کا افطر یہ جو رزق ہے یہ تیرہ ہے میرا نہیں ہے یہ میرا کمایا ہوا ضرور ہے لیکن اصل میں رزق تیری عطا سے میرے پاس آیا ہے تو نے دیا ہے اور تیرے حبیب کی تقسیم سے یہ میرے پاس آیا ہے یہ رزق تیرہ ہے تیرے رزق کے ساتھ میں افطار کر رہا ہوں کم از کم اتنی دعا تو ضرور مانگی جائے اور عبداللہ بن عمر بن علاز سے یہ دعا مروی ہے کہ آق علیہ الصلاة والسلام یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسعالک برحمت کلتی وَسِعَتْ كُلَّ شَئِن اَن تَغْفِرَ لِي کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا اللہم کہا اے اللہ انی اسعالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میں تیرے آگے دست سوال دراز کرتا ہوں برحمت کلتی وَسِعَتْ كُلَّ شَئِن اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے کے اندر دیا ہوا ہے اے میرے رب میں تجھ سے دست سوال دراز کرتا ہوں کس کے صدقے اس تیری رحمت کے صدقے جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے کے اندر دیا ہوا ہے ہر چیز کو تیری اس رحمت نے سمیٹا ہوا ہے ہر چیز کے تیری رحمت شامل ہے اس رحمت کے صدقے سے میں سوال کیا کرتا ہوں انتغفر علی کہ آئے میرے رب اس رحمت کے صدقے سے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے تو میری غلطیوں کو معاف کر دے تو میری خطاؤں کو معاف فرد اپنی مغفرت کی چادر میری اوپر سونپ دے اپنی مغفرت کی چادر میری اوپر ڈال دے ایک اور دعا جو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بڑی چھوٹی سی ہے لیکن مختصر سی اور بڑی خوبصورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا رمضان کے اندر مانگا کرتے تھے اور خاص کر روضہ چھوڑتے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا یا واسع المغفرہ اور بعض حدیث کے اندر ارفات ہیں یا واسع الفضل اغفر لی اے وسی فضل والے اے وسی رحمتوں والے اے وسی مغفرتوں والے اغفر لی ان وسعتوں میں سے ایک تھوڑا سا مجھے بھی عطا کر دے اور اس بندہ ناچیز کو بھی معاف فرما دے تو یہ دعائیں یہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر اور خاص طور پر روضہ چھوڑتے ہوئے مغفرت کی دعا اپنے رب سے مانگا کر دیتے اور حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ مولا کریم کہ جو عرش والے فرشتے ہیں جنہوں نے عرش مولا کو اٹھا رکھا ہے ان کو میرا رب رمضان کے اندر حکم دیتا ہے کہ اترکو عبادتکم کہ تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو آئے میرے عرش والے فرشتوں آئے میرے عرش اٹھانے والے فرشتوں اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور کیا کرو اپنی عبادتوں کو ترد کرنے کے بعد کیا کرو روزداروں کی دعاوں پر رامین کہو اللہ اکبر کیا حکم دہرائے کہ روزہ داروں کی دعاوں پر آمین کہو اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو میرے روزہ دار جو سارا دن روزہ رکھتے رہے ہیں اب وہ روزہ افتار کرنے کے لیے جب جب بھی وہ دعائیں کرتے ہیں اب تمہاری ڈیوٹی یہ ارچوال فرش دو کہ انہوں کی دعاوں پر آمین کرتے رہا کرو تاکہ میں ان دعاوں کو شرف قبولیت ادا کرتا رہوں تو حکم یہ ہے کہ یہ روزہ چھوڑنے کا وقت فرحت کا وقت ہے خوشی کا وقت ہے اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے اور یہ خوشی کس طرح حاصل کی جا سکتی اللہ ابن رجب نے ہمیں کیا سکھائی کہ اپنے رب کے حضور دعا کر کے اس سے اپنی مغفرت مانگ کے اس سے معافی مانگ کے اس کے حضور کرگڑا کر اپنے روزے کو شرف قبولیت کی آتا کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل پھل اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے مولا کریم ہمارے ان روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے مولا کریم ہم سب کے مال رزق میں برکتیں نازل فرمائے اور اپنی عبادت کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین